بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل و انصاف دین کا بہترین سہارا ایک مرتبہ یوسف رحمت اللہ علیہ لوگوں کے فیصلے کر رہے تھی اتنے میں خلیفہ ماتصد باللہ کا خاص غلام فیصلہ کروانے کے لئے فریق مخالف کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوا اس کا کسی معاملہ میں ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا وہ اپنے مخالف فریق کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے خاص لوگوں کی نشیت پر جا بیٹھا حاجب یعنی دربان نے اس سے کہا عدالت کے اصولوں میں سے ہے کہ فریقین ایک ساتھ کھڑے ہوں لہٰذا آپ بھی اپنے مد مقابل کے پاس اس جگہ چلے جائیں یہاں پر وہ کھڑا ہے حاجب کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں بیٹھا رہا خلیفہ کا خاص غلام ہو کر فیصلے کے لئے ایک عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے نفس نے گوارہ نہ کیا اس کی اس حرکت پر یوسف رحمت اللہ علیہ کو بہت گصہ آیا انہوں نے پکار کر کہا تیری یہ جرت کیسے ہوئی تجھے تیرے فریق مخالف کے ساتھ کھڑے ہونے کو کہا جا رہا ہے اور تُو انکار کر رہا ہے اے خادم کاغذ لاؤ تاکہ میں اس شخص کو عمرو بن ابو عمر کے ہاتھوں بیج دوں اور اسے لکھ دوں کہ اس کی قیمت خلیفہ کو بھجوا دو پھر حاجب کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاؤ اور دونوں فریقوں کو برابر کھڑا کر دو حاجب نے اسے زبردستی اٹھایا اور فریق ثانی کے ساتھ کھڑا کر دیا جب مجلس قضاء برخواست ہوئی تو وہ خادم خلیفہ کے پاس جا کر رونے لگا خلیفہ نے وجہ دریافت کی تو کہا حضور قاضی صاحب نے اور مجھے ایک گھٹیا شخص کے ساتھ کھڑا کر دیا حالانکہ میں آپ کا خاص خادم ہوں میری ایک عام آدمی سے کیا برابری خلیفہ نے غضب ناک ہو کر کہا اگر قاضی تجھے بیچ دیتے تو میں اس سودے کو واقف نافذ رکھتا اور کبھی بھی تجھے اپنے پاس نہ بلاتا میرے ہاں تیرا خاص مقام ہونا عدل و انصاف کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا بے شک عدل و انصاف سلطانوں کے لیے مضبوط ستون اور دین کے لیے بہترین سہارہ ہیں قاضی صاحب نے جو کیا درست کیا اللہ عزوجل ہر مسلمان کو حق گوئی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے دوستو ایسے ہی ایمان افروز واقع سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹس کریں انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیوز میں آپ دوستوں کے لیے ایسے ہی ایمان افروز واقعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اپنے دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگیبان